مدرسہ جہاں کہ بچے پڑھائی کے ساتھ میں گائوں کی سیوہ بھی کرتے ہیں جامیہ سید احمد شہید مدرسہ ایک ایسا مدرسہ جہاں پر دیش بھر سے آئے بچوں کو سکھائے جاتا ہے انسانیت، مانوتا اور بھائی چارے کا پارٹ اسی مدرسے میں ہوتی ہے گو ماتا کی سیوہ یہ کہانی ہے ٹوک کے ایک ایسے مدرسے کی جہاں پر بچوں کو دینی اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ مدرسے میں سنچالت گوشالہ میں گائوں کی سیوہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اپنی پڑھائی اور تعلیم کے ساتھ یہاں کے سنسکار ہی کچھ ایسے ہیں کہ یہاں گائوں کی سیوہ کرتے بچے کہتے بھی ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جانوروں کی سیوہ کرنی چاہیے اور سب کچھ جینے کا حق ہے تو کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ گائوں کے مہت پر پرکاس ڈالا جائے تو ہماری ماں کہتی ہے کہ اگر دودھ پینا ہے کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا انہیں جو ہے جوتپور میں ایک ماروار گوشالہ سے ملا تھا اس کے بعد انہوں نے یہاں ایک شروعات کی ہے اور آنے والے سمعے میں وہ جو ہے اس گوشالہ کو اور آگے بڑھانا چاہیں گے ایک ماتر نوابی ریاستہ ٹونک نے شکشا کے شتر میں نئے آیا مستعبت کیے ہیں اس کا عطیر اس بات کا گوارہ ہے کہ یہاں سے بہت بہت بڑے جو ودوان ہیں انہی مدرسوں سے جو پڑ کر نکلے ہیں تو ایسے میں کہیں نہیں کہیں جو ہے ٹونک کا جو عطیر کا جو اتیاز سے وہ لوگوں کو یہاں اکرشت کرتا ہے اور اسی کارن سے جو ہے راستان بھر سے جو ہے بچے یہاں پہنچتے ہیں جو گوشالہ سنچالیت ہے اس کی اگر کی جائے تو جامعہ جو گوشالہ ہے اس کے اندر جو ہے جس طرح کا جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے ایک چھوٹی سی گوشالہ جو ہے گوشالہ کی سنچالک ہے جو مدرسے کے سنچالک عدیلہ دنیا بنا رکھی ہے خود سیوہ میں تلی نجر آتے ہیں جب بھی وقت ملتا ہے تو وہ پہنچتے ہیں ان گائیوں کے بیچ میں ان کو سہلاتے ہیں ان کو چارہ کھلاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بچے ہیں آنکر وہ بھی دن چریہ جو اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ گائیوں کی سیوہ کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک سندیش بھی دینا ہے کہ جو ہے انسانیت جانور سب کے ساتھ جو ایک پریم جو ہے وہ کیا جانا چاہیے کیونکہ دنیا کا ہر مجب جو ہے انسان کو صرف بھائیچارہ اور پریم کا ہی سندیش دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ٹونک میں مدرسے میں سنچالی جامیہ گوشالہ ایک سندیش دے رہی ہے کہ ہم جو ہے سب ایک ہیں اور سیوہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہم سب اookہو موسیقی موسیقی ملتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے جسا ہم پڑھائی کر کے فارغ ہوئے تو جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم گائی کو یعنی جب دیکھتے بھوکے ہوکے تو ہم اس کو کھانے کے کھلے دیتے ہیں جیسا ہم کہیں گھومنے کے نکلے صبح خاص طور پڑھے واکنگ کر کے آئے رنگ کر کے آئے اس کے بعد دیکھا تو پانی دے دیا چارہ دے دیا اور یعنی چھٹپٹاری گرمی سے تو اس کو نہا دیا یعنی جاپنی طرف سے جو بھی سیوہ ہوتی ہے بھرپور کرتے ویسے بھی ہمارے نبی نے خدمت کرنے کو دے تو ہم اپنے نبی کے توڑ طریقے پر عمل کرتے ہیں ہم اسے کام کرتے ہیں سہت کے لئے گائی کا دودھ اچھا بھی مانا جاتا ہے اچھا بھی مانا جاتا ہے اور میرے ماں بھی کہتی ہے کہ دودھ لو تو گائی کا لو دودھ سہت جی اب یہ یہ بھی ہمارا فرض ہے گائیوں کے دیکھوالی کرنا اور چونکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس کی خدمت کے لئے اماتن کیسا لگتا ہے خدمت کرتے لئے اچھا لگتا ہے ارم کیا کہتا ہے خدمت کے لئے خدمت کے لئے کہتا ہے کہ یہ سواب کا کام ہے جانوروں کی سیوہ کرنا خاص طور سے گائی چونکہ اس کا دودھ بڑا مفید ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کی بڑی کیرنگ کرتے ہیں مجھے مجھے موسیقی 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 ادارہ تو پرانا ہے جامعہ سیدام شہید تقریباً اٹھارہ بیس سال سے یہ چل رہا ہے یہ جنگل تھا جنگل میں منگل ہوا آپ نے دیکھا یہاں پر دسویں تک ایڈوکیشن اصری تعلیم بھی ہے اور مشکا شریف تک عربی کی تعلیم بھی ہے لگویجز پڑھائی جاتی ہیں میں ایک مرتبہ جودپور میرا جانا ہوا تھا وہاں مسلم یونیورسٹی ہے اور ماروال مسلم سوسائٹی کے نام سے وہ برسوں سے کام کر رہے ہیں تو وہاں کے جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے دکھا ہے جو ڈپارٹمنٹ سے اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک وزٹ ہماری اس دوران گوشالہ کی ہوئی ماروال مسلم گوشالہ وہ بہت ساری بڑی تعداد میں اس میں گائیں تھی اس کی سیوہ کر رہے تھے گورمنٹ نے ان کو زمین ایلوٹ بھی کر رکھی تھی اور بڑا سسٹیمیٹک ان کا کام تھا گاڑی چل رہی تھی ان کی وہ چارہ اصول کرنے کے لیے پورے جاتے تھے جو ڈپر میں اور گائیں کے نام سے چارہ لاتے تھے ان کی سیوہیں ہوتی ہیں دودھ ہوتا تھا وہ سپلائی ہوتا تھا ایک بڑا کام تو اس سے وہ مجھے سوچ اور فکر ملی تو میں نے سوچا اپنے زمین خوب ہے یہاں پر بھی گوشالہ کے نظام قیم کیا جائے اور جانوروں کی خدمت کرنا بھی پڑھنے کا کام ہے تو ابھی بچے کیسے سیوہ کرتے ہیں آپ سیوہ کرتے ہیں بچے بھی پڑھائی کے ساتھ جو ان کی سیوہ بھی کرتے ہیں پڑھائی کا وقت متین ہے کھیل کا وقت متین ہے ان کی سیوہ کا وقت متین ہے چونکہ صبح میں اٹھتے ہی پہلے نماز ہوتی ہے نماز کے بعد پھر ان کو چارہ وغیرہ دیا جاتا ہے پانی پلائے جاتا ہے دودھ دعا جاتا ہے تو سیوہ صبح میں اور شام میں ہوتی ہے ہم نے آدمی بھی اس کے لئے رکھی ہوئے ہیں لیکن بچے ہمارے اور ہمارے یہاں کی ٹیچرز وغیرہ اس کی سیوہ کرتے ہیں بلکل آپ میری صحت دیکھئے ہمارے بچوں کی صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہے مہت ایکٹیو ہیں سب اپنے کام خود کرتے ہیں یہاں پر کھیلتے ہیں اور مضبوط ہیں ماشاءاللہ سب بچے موسیقی موسیقی